اسلام علیکم گل گل بلتستان کے انتخابہ پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشنز اور اسی طریقے سے آپوزیشن کی سیاست بڑے اہم ایشوز ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو مشرقی سراد ہے اس کے اوپر کی صورتحال جس کے اوپر ڈی جی آئیس پی آئیر نے پوری پریس کانفرنس کے اندر شواہد بھی رکھے اور دنیا کے سامنے ایک ڈوزیر بھی پیش کیا جا رہا ہے اور بھارت کی جو انتحاب سندانہ کاروائی ہیں اور کشمیری مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہیں اس کے حوالے سے پاکستان اپنا رول اس کا بھی تحیون کرے گا ان سوالوں کے اوپر باتچیت کرنے کے لیے آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لی کے شیخ صاحب ویری وام ویلکم بہت شکریہ آپ کا یہ فرمایے گا کہ انتخابات سے شروع کرتے ہیں عام طور پر تو جو برسر اقدار پارٹی ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے لیکن اس دفعہ بڑا زور لگایا تحریک ہے ہماری پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس بات پر بڑی کوفت ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پہلے زرداری تھا وہ جیت گیا پھر نون لیگ تھی وہ جیت گئی کیونکہ پی ٹی آئی کے خیال میں بڑا میجر لیڈرشپ آن گئی ہوئی تھی اور ہمارے سیکنڈ لیڈرشپ نے اس سارے الیکشن کمپین کو کیا ہے اور دس تو ہو چکے ہیں ایک ایپ ڈیو ایم کا گیارہ ہو گئے پیپلز پارٹی کی ایک نشست پہ دو کینڈیڈیٹ ہیں سو وہ دو رہ گئے نون لیگ دو رہ گئی جس وقت آپ کا انٹرویو چل رہا ہوگا میرا خیال ہے ایک آزاد شامل ہو چکا ہوگا اور چار اور پانچ آزاد دو تہائی اکثریت سے حکومت بنائیں گی پی ٹی آئی گلگت بلکست آپ تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت دے رہے ہیں میں پندرہ سے سولہ سترہ سیٹن دے رہا ہوں گیارہ دس تو یہ ہو گئی ایک ایم ڈیو ایم گیارہ ہو گئی ایک آپ کا پروگرام لگے گا تو بارہ ہو گئی اور اس میں آپ نے کتنی جتوائی ہیں کوئی بھی نہیں پچھلے الیکشن میں میں گیا تھا اس الیکشن میں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ جا سکتے ہیں اور انہوں نے اتراز نہیں کیا میں تو اترتا ہی تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں اچھے انتخاب ہوا بڑا مزیق ہے مریم نے بڑی دور دارتی جس طرح انہوں نے لینے کی جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھے کاش پنجاب کے لوگ بھی یہ سیکھیں اور پنجاب میں تو کسی کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہو جاتا جی الیکشن کمپین بڑا تگری ہوئی ہے بلاوہ نے بھی جلسے جلوس کیے مریم نے بھی کیے آپ کے وزراء نے جلسے جلوس کیا شک نہیں ہے کہ بہت زبردست الیکشن کمپین ہوئی تو یہ کیا ریفلیکشن ہے آئندہ جو جنرل انتخابات پاکستان میں ہوں گی دیکھیں عمران خان تو الیکٹرونک ووٹنگ کو لا رہا ہے الیکشن سے پہلے یہ فرس ٹائم ہوگا کہ پاکستان میں یہ چخ چخ بھی ختم ہو جائے گی کہ جناب علی وہ اہم فام نہیں ملا اور فلانی ملا اور فلانی ملا انگو اٹھے کے نشانات نہیں ملے تو اب الیکٹرونک ووٹنگ بھی ہوگی اور میانویل بھی ہوگی دو طریقے سے ہوگی دو طریقے دونے گئے سیکنڈی عمران خان آرڈینس لا رہا ہے کہ بھئی سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ ہو یہ میں بالکل فریش آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کی یہ خواہش ہے کہ نمبر ون کے ایک الیکٹرونکس وہ کیبنٹ میں بھی اس نے پشلی میں کہا کہ اس کو فائنل کریں اور اگر آرڈینس بھی لانا پڑا تو نیکس الیکشن سینٹ کا شو آف دی ہینڈ ہو جائے گا تو وہ جو چور بزاریے پیسہ لگتا ہے بندے خریدے جاتے ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے شو آف ہینڈس عمران خان اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ یہاں چھہ سٹھ ممبر ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں چھوٹالیس ہو جاتے ہیں چودہ ممبر ہی غیب ہو جاتے ہیں حال پہ چھو سٹھ ممبر ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو چھوٹالیس ہو جاتے ہیں ایک دیوار کا فرقہ اور چودہ ممبر یہ سینٹ ہے ہماری حضور یہ کونسٹروں کا الیکشن نہیں جہاں ایرپیر ہو جاتا ہے تو اس سے ہارس ٹریڈنگ آپ کے خیال میں مک جائے گی کیونکہ پیسہ چلتا ہے نا دس دس کلون روپیہ لگتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ تو ہارس ٹریڈنگ مک جائے گی آپ کے خیال میں میرے خیال میں عمران خان کا بہت واضح فیصل ہے نمبر ون کے الیکٹرونک وورٹس بنے گا کیا حکومت اور اپوزیشن کا اتنی گرمی ہے کچھ درمیان میں ورکنگ لیشنشپ نظر نہیں آتی آگے سے تو کم ہے جو ہیٹ اپ تھا بہت سارا مسئلہ وہ آپ دیکھیں بیانیاں کسی نے بھی گلگت بلتستان میں نہیں چلایا یعنی مریم صاحبہ نے بھی بیانیاں ادھر نہیں چلایا تو پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اس بیانیاں کے ساتھ نہیں ہے اور پی ڈی ایم جب فیصلہ کرے گی وہ مذاکرات کا فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم کے فورم سے جب بھی فیصلہ ہوگا وہ مذاکرات کا ہوگا میرے خیال مریم نے ایک دیکھیں اب پی ڈی ایم میں پارٹیاں کون ہیں اصل پی ڈی ایم کی جو کیا کہتے ہیں مرکز سکل ہے مولانا فضل الرحمن ہے اور نون لی گئے پیپلز پارٹی ان کے کہہ پہ نہیں انہوں نے بڑا اسرار کیا انہوں نے کراچی میں نہیں خطاب ہونے دیا نواز شریف کا فضل الرحمن صاحب چل کر بھی گئے آصف زرداری کے پاس اور اس نے کہا نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں چلتا مولانا فضل الرحمن کے اسرار کے اوپر آصف زرداری نے کراچی میں نواز شریف کا خطاب نہیں ہونے دیا ان کی خواہش تھی کہ یہ ہو فضل الرحمن کی لیکن زرداری صاحب نہیں مانے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا قطع تعلق نہیں چاہتے بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنائے آگے سے اس کیوں نے ایک میرے خیال میں تحفہ ملا بھی ہے کیونکہ جی بی کے اندر دونوں پارٹی ہیں نون لیگ اور پی بس پارٹی دونوں کوشش کر رہی ہیں پی بس پارٹی کو سیٹیں ملیں نون لیگ والے پندرہ پیچھیں سیٹیں تو دیکھیں آصف زرداری صاحب کی بڑی سیاست ہوتی ہے پرموشن ملی ہے بلاول کو لیکن ایک مہینے سے وہاں پہ ہے اور کٹ ہوا ہے ہر دفعہ اور میں اس سیاسی سوچ کے خلاف ہوں جو جلسہ میں کہتا ہوں اگر آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں تو آپ دس ہزار کا جلسہ کریں یا دس لا یہ اس وقت تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے لیڈر تھے برکر تھے کہ یار کیمرہ پیچھوں سہی جیہ مارنا پی ٹی وی آلے کو کہتے تھے دیکھیں اب تو آپ کی بات چل رہی ہے آپ کی مارکیٹ میں بات بک رہی ہے آپ کو لوگ سن رہے ہیں لوگوں کے پاس پھر کووٹ آ گیا ہے کوئی اس ملک میں گھروں میں اور کوئی شغل ہی نہیں ہے کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے سوائے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ سو اگر آپ کا بیان چل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کووٹ کا ترس کھائیں کہ دس لاکھ لوگ ہیں یہ دس ہزار لوگ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کٹ ہو رہے ہیں آپ کو دنیا سن رہی ہے اور جب دنیا سن رہی ہو تو میرے خیال میں مواب میٹر نہیں کرتا اور ایک مہینہ اس نے میڈیا کو کٹ کروایا ہے مریم نے انٹرسٹنگ لی بہت اگریسیو پوزیشن سے نواز شریف صاحب نے اور مریم نے گلگل پلتستان کے اندر جا کر ایک پوزیشن لی کہ ہم فوج سے بات جیت کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹابلشمنٹ سے یہ ایک نیا ٹویس تاک آنے کے اندر یہ کیسے ہوا لیکن شباز شریف صاحب کے بقول شہزاد اکبر کے ان کی پارٹی کے ساتھ رابطے ہوئے بقول شہزاد اکبر کے میرے زمینہ پڑ جائے پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بات کر دیتے ہیں آپ تو زیادہ بار خبر ہیں شہزاد اکبر کو میں شہزاد اکبر کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے اس سے بات بھی کی خود اچھا پوچھا آپ نے میں نے کہا بھئی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی شہباز شریف سے ایم این ایس کی اور سیل میں وہاں اور اس نے کہا اور استمبول میں ہوئی کچھ لوگوں سے سو اس نے دونوں کی حامی بھری تو اس کے بعد میں کنفرم کر رہا ہوں کہ رابطہ ہوا رابطہ ہوا استمبول میں کون کون ملا تھا مجھے نہیں بتا اس نے خود ہی مجھے بتایا شہزاد اکبر نے آپ شہزاد اکبر انٹریو کرے تو اس سے میرا انٹریسٹ نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان دی اینڈ پی ڈی ایم کیا کرے گی جی مجھے بتائیں آپ حکومت ختم کر دیں گے کیا کریں گے حکومت ختم کر دیں گے بھٹو نے ایک دن مجھے کہا ظلفکار علی بھٹو نے شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں یہ کہنا کہ انتخاباتوں ایک اور بات ہے اور یہ کہنا کہ انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے اب میں فار ایکزمپل مجھے انڈیپینڈنٹ کی تین سے چار سیٹیں نظر آتی تھی وہ وہاں سات سیٹیں لے گئے لیکن میرا خیال یہی تھا کہ نون لیگ انڈیپینڈنٹ سے پیچھے ہوگی اور بلکل ویسے ہی ہوا اور وہ لوگ مریم صاحبہ نے خود کہا کہ ہمارے لوگوں سے وہ رابطے میں ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے میں میرے ساتھ وہ رابطے میں نہیں ہیں سو دنیا کا ہارے دارہ رابطہ رکھتا ہے جی کیا کیجی بھی نہیں رکھتی راو نہیں رکھتی اپنے لوگوں سے کیا ایم ون سکس نہیں رکھتی کیا سی ای اے نہیں رکھتی ملکی سالمیت کے لیے رابطے رکھنے میں تو کوئی برائی نہیں اچھی بات ہے تاثر یہی ہے کہ جو رابطہ ہے وہ لندن میں پیغام رسانی ہوئی ہے کس کے ذریعے ہوئی ہے وہ مجھے معلوم نہیں لیکن پیغام دیا کیا گیا کیا ایکسچینج کیا ہوئی ہے میرے پاس کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں اور وہ میں نے اس سے پوچھ کے جو جب اس نے یہ کہا میں نے خود اس سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں اس کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں دوسرا حصہ جو تقریر کا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے حکومت کو چلتا کیا جائے حکومت کو چلتا کرنے کا اختیار آئین میں تو نہیں ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا ہے جو مناسب نہیں ہوگا حکومت تو ایک آئینی طریقے سے آنی چاہیے آئینی طریقے سے جائے اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں تین سال ہمارے ہونے جا رہے ہیں ابھی میں پرائیم نیسٹر کو یہ کہہ کے ہوں کہ چوتھا سال الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم پہ جا کے الیکشن نہیں ہوتا جی سلوگن ہوتے ہیں تحریک ہوتی ہے ٹکٹیں ہوتی ہیں اپروول ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپوزٹ کون ہے کون ہمیں جنازوں سے پتا لگ جاتا ہے کہ شرکت بڑھ گئی ہے شادیوں سے پتا لگ جاتا ہے بھی یہ میرا اپوننٹ آ رہا ہے اس دفعہ سو اب دیکھیں نا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی نے کئی لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی وہ انڈیپینڈنٹی لڑکے بھی جیت گئے اس کا مطلب ان کا سٹرونگ ہول تھا وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے چار پانچ لیکن ٹکٹ کسی اور نے دیئے اور انڈیپینڈنٹ جیت گئے سو یہ سارا ہومورک جو ہوتا ہے اس کو تین شے مہینے تو ویسی لگ جاتے ہیں جی سو میرے خیال میں جو میری سیاسی سوچ ہے کہ جو انتہا پسندی بہت بڑھ چکی ہے جو ٹینشن اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بہت آگے نکل گئی ہے میرے خلق کم ہوگی اور پی ڈی ایم مذاکرات کی حامائت کا اعلان کرے گی یہ نہیں آپ کو لگتا کہ سینٹ انتخابات سے فوراں بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے اگر تب تک یہ معاملہ پہلے تو پی ڈی ایم کوشش کی کہ اس سے پہلے پلوٹیکل سیچویشن پیدا ہو نہیں ہوئی لیکن اس کے فوراں بعد یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پھر کوئی فرق نہیں بڑھتا پھر عمران خان پانچ سال پورے کرے گا عمران کرے گا عمران خان پانچ سال کوئی آپشن نہیں ہے اور انٹرنیشنل حالات دیکھیں جو چائنہ امریکن ٹینشن پیدا ہو رہی ہے ان کی آپس میں ہے جو اور ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہو رہی ہے انڈیا کوئی مستی کر سکتا ہے بڑی مستی بھی کر سکتا ہے ایک چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ آپ کو اندیشہ ہے کہ انڈیا سے ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے مودی جو ہے وہ اوپر سے میں مکینہ نہیں چاہتا ایک ملکہ سرب رہے لیکن اس کے اندر ہندو دات اتنا گھس چکا ہے اور جو سلوک اس نے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں روا رکھا ہوا ہے وہ ہمارے بارڈروں سے چھیڑ پہلے تو ہمارے اندر سے کر رہے ہیں کہ بارڈروں سے چھیڑا تو ایک گولے کا جواب دو گولے پڑیں گے ایک گولے کا جواب چار گولے پڑیں گے اور اگر اندر سے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے جس کی ابھی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیے کر وہ بھی آپ دیکھیں کہ وید پروفز انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہمیں ڈسٹیبل انہوں نے پتا ہے بارڈر پہ گئے تو جنگ ہو جائے گی اور یہ بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے جنگ شروع تو بندہ مرضی سے کرتا ہے بعد میں اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے میں آپ سے سو فی سے دیتا ہے تو یہ تو چھیڑ کھانی جس نے کی وہ بعد میں مشکلات دونوں کے لیے پیدا ہو جائیں گے میں آپ سے اگری کرتا ہوں جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے اس کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے اب یہ جنگ ہوئی تو آخری جنگ ہوگی نکلے گا کیا اس سے صورتحال اچھی نہیں نظر آتی بارڈر کے اوپر جتنی کروس فائر ہو رہی ہے آج کل پچھلے کئی سالوں میں میں خیال بہت ہی تینس سیچویشن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بڑی تینس سیچویشن ہے اور پاکستان کو ہندوستان اندر سے بھی نقصان پچانے کے لیے کوئی موقع حاصل سے نہیں جانے دے رہا اور خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو ہے اندیشہ مجھے تو میں دہشتگردی سے گزراؤں کیونکہ وہ بھی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں جو قرائے کے دہشتگرد ہوتے ہیں ان کو پیمنٹ ہی تب ملتی ہے آدھی پیمنٹ پہلے دیتے ہیں آدھی بعد میں کہیں ملتی ہے سو یہ سارے معاملات میں دہشتگردی کردی کے خطرے کو پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں کوئی زمانہ تھا یہ را اور انڈیس افغانستان کی اس کا ایک نیکسس تھا افغانستان کے راستے پاکستانی چوکیوں پر حملہ آور کرتے تھے ابھی بھی پاکستانی فوج کے سپائی وہاں شہید ہوئے بارڈر پوسٹ کے اوپر حملے ہوئے کیا کچھ آپ کو ایسا خطر نظر آتا ہے کہ کوئی بڑے سیاسی لیڈر یا کوئی بڑے شہر کے اندر کسی جگہ کے اوپر یہ سازش ہو سکتی ہو سکتی ہے سادش ہو سکتی وہ شواہد ہیں ایسے نہیں میری سکس انس پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے میرا انیلسز ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی سکیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو نہ صرف کووٹ سے قوم کو بچائیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور جو بات میں نے پہلے کہی اب لوگوں کا بہت زیادہ کٹھا ہو نہ کسی سیاستدان کے لیے ضروری نہیں جو بیان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دے رہا ہوں شام کو جس نے سننا ہو وہ ریموٹ پہ سن سکتا ہے جو نہ سننا چاہے وہ آگے چلا جائے اس کا طریقہ کا آپ قومی سطح کی اوپر متین بھی کر سکتے ہیں اس کووٹ کی سیچوشن میں خاص طور کی اوپر آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں یا فلور آف دی ہاؤس دسکشن کر لیں تعلیمی ادارے ہیں آپ کے بڑے بڑے جلسیں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر شادی گھار ہیں ہزار ہزار بندہ کٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر ملکہ کا تتاہ کرنا چاہیے بجائے وہ سٹیج آج ہے جو جون میں آئی تھی ہمارے سے بندے نہیں تسمال لے جا رہے مجھے تو کووٹ کی صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اللہ رحم کرے میں خود اس بیماری سے رہا ہوں اور میں اس کو بیتر نہیں دیکھ رہا پاکستان لیکن اس کے لیے اگر خراب ہوتی نظر آ رہی ہے سر حکومت میں بیٹھے ایک وزیر کو اور وہ بھی بہت سر وزیر کو جو فیصلہ سازی کے اندر رول ادا کر سکتے ہیں آپ نے پرائم نیسٹر سے بات کی ابھی بات تو اس کے اوپر تو سختی کریں جسٹ ہاف این آور بیفور تو پرائم نیسٹر کا کیا رد عمل وہ ہی اگریڈ وینڈ می کہ میں نے کہ اس کے سخت قدم اٹھائے شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ایک شورٹ بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب حکومت کے معاملات کو اگر دیکھیں تو پچھلے چند دنوں سے میں ایک دیکھتا ہوں کہ عمران خان کنٹیونسلی فیل گوڈ انوائرمنٹ اس کے حوالے سے پہلی دفعہ مجھے ڈھائی سال میں لگا کہ عمران کے بیانات ایسے آنے شروع ہیں کہ ہمارے ریزرز بڑھ گئے ہیں ہماری تجارت اوپر جا رہی ہے ہماری لاسکل منفیکچنگ بہتر ہوگی ڈھائی سال کے بعد احساس ہوا ہے انہیں کہ یہ چیز کہنی چاہیے جس سے کوئی اچھا تاتھ ہو جائے دیکھیں عمران خان نے تین چار آپ کو انٹرویو دیا دوسروں کو انٹرویو دیا جو بہت خود کہتا ہے وہ کروڑوں میں سنی جاتی ہے اور میں آج یہ کہنے ہی چاہتا تھا کہ آپ ہر افتہ انٹرویو دیا کریں میں عمران خان کو آج بات کہنا چاہتا تھا پھر ایک دم وہ نکل گیا تھا پھر میں وہ اس سے بات نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان میں میڈیا بہت بڑی طاقت ہے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں یہ ذہن بنانے میں اور بگاڑنے میں اس کا بڑا قلیدی کردار ہے میں پہلے کہنے لگا کیونکہ میں اپنی باری میں بات کر چکا تھا پھر میں نے کہا کسی کی باری میں بات کرنا مناسب نہیں ہے لیکن کل بات کروں گا انشاءاللہ کل اس پہ بھی بات کریں گے لیکن عمران کو یہ جو بیانہ تب انہیں نے دیئے آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کسی سیاسی دباؤ کا شکار ہے جس سے انہیں تاثر دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں ایکانومی ٹھیک ہے مہنگائی کابو میں نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مہنگائی آگے سے کم ہے تھوڑی بہت اور کم ہو جائے گی کابو میں تو نہیں ہے لیکن کم ہے میں شہر میں ہوں شہر سے آپ کو یہ کہتا ہوں آنا ٹکا روپیہ دو روپے کم ہے اور یہ اور ہو جائے گی تیس دسمبر تک دسمبر تیس تک ہم مہنگائی میں بہتری لے آئیں گے لیکن اتنی مہنگی اتنی بہتری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے عمران خان پر سیاسی دباؤ ہے عمران خان میں کافی پرائیم منسٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میرا خیال ہے دباؤ شباؤ کی چیز عمران خان کی طرف بڑی معذرت کے ساتھ ہونا تو چاہیے لیکن وہ نہیں لیتا ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں لیتا میں ایز شیخ رشید چاہتا ہوں کہ وہ دباؤ لے بٹ عمران خان ایز کیپٹن ہی ڈیم کیرز جنگی ترین واپس آئے ہیں آپ کو پتہ جو انٹرنل دویینز ہیں تحریک انصاف کے اندر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی بڑی تگڑی ہیں ان کے اندر وہ جو فارج لائنز ہیں ایک بات کو ندین تو نہیں مناو گے یہ ساری پارٹیاں جو مرضی کر لینا یہ کانسلر نہیں منتخب ہو سکتی عمران خان کے بغیر سو یہ ڈیوین شوین جب میں آپ جیسے سینئر اینکروں کے موں سے سنتا ہوں یہ بیچ دکیاں ہیں دیکھیں ڈیوین شوین جنگیر خان is a nice man وہ آگیا ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دی ہے کل اس پہ کیس بھی بن گیا ہے but he prove himself that here I am تو عمران خان کہا ہے ایک سرپر اتنا کہتے تھے اس کو بھگا دیا ہے وہ بھاگ گیا اب نواز شریف بھی اس کو فالو کرے نا لائے ساگڈار کو لائے لائے وہ اس کو ان کے جو بچے ہیں ان کا سلمان ہے ان کے اور لوگ ہیں جو وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے ہوئے ان لندن میں آئے جنگیر ترین تو آگیا ہے عمران خان پہ بار بار میں نے دیکھا کہ نون والے محترم جو ہیں وہ بار 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 بات کرتے تھے جی بھگا دیا جی آئی جائے کو گیا جہاز لے گئے ہیں وہ تو آگیا ہے بھی اب آپ بھی اس کو فالو کریں پی ٹی آئی عمران خان ہے بس ایک بات ذہن میں رکھیں عمران خان مینز پی ٹی آئی پی ٹی آئی مینز عمران خان باقی سب شیخ رشید سمجھ دیں پی ٹی آئی سے عمران خان لیدہ تصور نہیں ہو سکتا عمران خان کو نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کوئی چیز نہیں یہ صحیح بات ہے یہ ون مین پروٹ ہے یہ کہنا جی گروپ بن رہے ہیں فلاں بن رہے ہیں کیا ہے جی ایسی بڑا سنا ہے ہم نے گروپ شروع گروپ جب بنتے ہیں اس کی کوئی آلت ہوتی ہے اور گروپ کے اندر بندے کے اندر بھی سٹیم نہ ہونا چاہیے کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے اس جماعت کے اندر ہیوی ویٹ ہے پاپلر ووٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک بندے کا میں کہتا ہوں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ ہی نہیں ہے وہاں پر یہ پاکستان کی ہر پاٹی میں یہی ہے دیکھیں پاکستان کی ہر پاٹی میں یہ ہے صرف شیخ رشید اس ملک میں سیاسی بندہ جس نے اکیلے ووٹ سے پاٹی بنائی ہے تاکہ اپنی بات کھل کے کر سکے حالانکہ پیپلز پاٹی میں میرے بڑے فیورٹ ہیں کائرہ میرا فیورٹ ہے تزاز میرا فیورٹ ہے لطیف خوصہ میرا فیورٹ ہے چانڈےو میرا فیورٹ ہے یہ کچھ باہر بھی نکلیں گے پیپلز پاٹی سے ان کو سنا بھی جاتا ہے بٹ دے ویل سٹے دیئر بلاول صاحب میں نے نواز شریف کو کہا گوڈ بائے اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا میں نے کہا پاس رکھو پانچ الیکشن ہر دفعہ نئے الیکشن اس دفعہ کلم دو آت پہ لڑایا کبھی بلب پہ لڑایا کبھی کس پہ لڑایا کیا فرق پڑتا ہے جی بلاول صاحب تلقہ تھی کہ کوئی اتنے لڑائی جھڑک رہتے بھی نہیں ہیں مجھے اچھا کیا اس نے اگر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگے گا اس نے ایک مہینے کمپین چلائی اٹ لیسٹ ہیز گرومنگ دیکھیں نا اور لوگوں کو بھی تو لیڈر بننا نا سارے ہم ستر سال کے سیاستدان ہم نے ریٹائر ہونا ہے اب ہم نے اب چھونی ڈال کر تو نہیں بیٹھے رہنا مرنے سے پہلے ریٹائر ہو جائیں بائیزت تو اچھی بات شیخ صاحب پنجاب اصل چیلنج ہے جو بیٹل براؤنڈ ہے آج ساری باتیں ہاں وہ کر رہے ہیں جو مجھے اس میں اختلاف کرنے کی اتنی گنجائش نہیں ہے پنجاب میں لڑائی ہونی ہے اس بیٹل براؤنڈ کے اندر بلاول کا ووٹ نہیں ہے اچھا میرا خیال تھا کہ جی بی میں کچھ بہتر پوزیشن ہو جائے گی نون کی پانچ چار اور پانچ سیٹے میں دیکھ رہا تھا ایک تو سیٹ پہ دو بندے انہوں نے کھڑے کیے سو تین میں سے دو ہی رہ گئی دو سیٹوں کے الیکشن اور انہیں ہیں سو یہ بھی ایک ثانیہ ہے دیکھیں سندھ میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کی شہادت سے زیادہ ووٹ لی اس الیکشن میں یہ بھی قوم ذرا گانوں میں انگلی ڈال کے میرے خیال گنجائش ملی اس میں سندھ میں انہیں یہ میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ بے نظیر کی شہادت سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں تھا ساری ہماری ٹرین ریلوے جل گئی ساری ہر ٹرین جاتی رہی ہے ردر آگ میں جھونکی جاتی رہی کسی ملتان والے نے روکی نہیں کہ سندھ نہ جائے اور ٹرین بچ جائے بے نظیر کی شہادت پر سندھ میں پیپلز پارٹی کو کم ووٹ ملا اس الیکشن سے جو کہ اٹھارہ کے الیکشن میں ملا اور آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوا سوال یہ نشان چھوڑ دیتا ہوں میرا خیال میں ٹھیک وہاں نہیں ہوا میرا خیال ایسا ہی ہے بے نظیر کی مقبولیت کا وقت میں نے دیکھا ہے اور ان کی مقبولیت کا وقت بھی دیکھا ہے میں ان کو کوئی مقبول لیڈر نہیں مانتا لیکن سندھ میں ایک فضاء ایسی ہے کہ جو بندہ ہے وہ بڑے سائن کے سارے معاملات ہیں لیکن یہ میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں جب بے نظیر شہادت ہوئی پیپلز پارٹی کی سندھ میں کم ووٹیں تھی بنسبت دوزار اٹھارہ پنجاب میں کیا ہوگا جی پنجاب میں یا پی ٹی آئی ہے تو یا نون لیگ ہے دونوں کا مقابلہ ہوگا تو نون لیگ کا لیڈر کون ہوگا نون لیگ کا لیڈر کون ہوگا بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے دیکھیں نون لیگ کی کمپین چلانے آلے تو بہت ہوں گے اور میں تو پہلے کہہ سکتا ہوں نون سے شین میں بہت پرانی ہوگی شین والی شین رام سے جا کے اندر بیٹھ گئی آپ کو کچھ بتانا پڑے گا مریم کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے کیونکہ پیغامل سانی اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کا کئی ریزولٹ بھی تو نکلے گا دیکھیں وہ تو یہی چاہتے ہوں گے کہ مریم کو کوئی کشن مل جائے کہ اس کو الیکشن لڑنے کی جازت ہو یہ تو بڑے میاں صاحب کی دلی خواہش ہوگی آج آپ کو انٹریو دینا چاہیے اور مجھے انٹریو لینا چاہیے آپ کا یہ آپ خواہشوں کی خبریں کرتے ہیں نواز شریف کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ اس خواہش پر خبر بنے لیکن ایسا ہوگا نہیں اس کا نام ہے عمران خان وہ بڑا زدی آدمی ہے گنجائش عمران نے نہیں دینی آپ کو پتا یہ ٹھیک بات ہے لیکن بعض جگہ جب وہ آڑ جاتا ہے نا جی وہ آڑ ہی جاتا ہے میں نے کافی لوگوں کے ساتھ یہ میری چودہویں وزارت ہے چودہ وزارتیں میری چینج ہوئی ہیں میں چودہ وزارتوں میں کسی پرائیم نیسٹر کو اتنا اڑیل نہیں دیکھا جتنا عمران خان کو دیکھا وہ زد پہ آ جائے تو زمین گبندہ کمپدگل محمد بالی بارد اس کو چیلنگ مریم صحیح دیتی ہے جس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے آکے تو ایک بقاعدہ ویو کھڑی کی دس مہینے تک تو وہ خاموشی رہی نا وہ اس آس میں تھی کہ مجھے باہر جانے دیا جائے گا چچا والا رینجمنٹ تھا نا وہ کام نہیں کیا تو پھر معاملات بدل گیا نا تو شیخ صاحب آپ جو رینجمنٹ بہائنڈ دی سین کرتے ہیں وہ زیادہ پاورفول ہے اس لئے آپ سے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ابھی کیا ہوگا دیکھیں نون لیگ کو کسی نے لیڈ تو کرنا ہے وہ نوازی پائے رہے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی وہ وقت نہیں آیا نون لیگ کو کس نے لیڈ کرنا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی نون لیگ سے کچھ ممبروں کی تعداد اس بیانیاں کے خلاف نکلے گی گروپ ٹوٹے گا آپ کے خلال پانچ ساتھ بندے پندرہ لگا لیں پندرہ بیس بندے لگا لیں دس اور پندرہ کے درمیان لگا لیں جن کی میرے پاس رپورٹ ہے خیال ہے میرا یہ ویسے بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی اگر وہ میدان کے اندر جلسے جلوس اور نعرے لگے نا تو پھر یہ چیزیں بیکگرانڈ میں چیزیں دیکھیں اگر نعرے لگنا ایک علیہ دا بات ہے لیکن پنجاب میں اکثریت رائے جو ہے وہ فوج کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ویسی آپ جو مرضی کہنے پہ آئیں تو گزارہ ہو جائے آپ کا لیکن نون لیگ کے اندر کچھ نہ کچھ آواز ضرور اٹھے گی جو پنجاب کے اندر اس بیانیے کے خلاف ہوگی اور ایک نئی مسلم لیگ کا وجود بھی آ سکتا ہے بڑا سیدھا آپ سے سوال پوچھوں گا یہاں سے اسلامباد سے لے کر لاہور تک پوری بیلٹ جو ہے یہ فوج کی بیلٹ ہے اور عام طور پر یہاں پر اتنا پرو اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جسے وہ کپٹلائز بھی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ اگر اس بیلٹ کے اندر چار لوگوں نے بھی کوئی نعرہ بلاند کیا یا آواز اٹھائی یا نام لے کر آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جلسوں کے اندر تذکرہ ہوا تو ان کے لیے بھی لمحہ فکر ہے کوئی میں سمجھتا ہوں یہ جنرل باجوا اور جنرل فیض آج کی فوج بڑی پیشنس والی فوج ہے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے وہ کوئی جلدی میں نہیں ہے ان کا سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہے دیکھیں اگر یہ اتنے ہی بڑے کستنطنیہ انہوں نے فتح کیا ہوتا تو میرے جیسا بندہ دو سیٹیں دیکھ رہا تھا جی بی میں میرے جیسا آدمی یہاں سے بیٹھا راول پنڈی سے بابڑا بزار لال اویلی سے دو سیٹیں دیکھ رہا تھا وہ تو کوئی اور خواب دیکھ رہے تھے جلسوں کو دیکھ کے دیکھیں جلسے ہونا اتاولہ شاہ بخاری سے بڑا جلسہ کس کا ہوتا تھا جیس ملک میں یعنی کہ سہر ہو جاتی تھی صبح آزانے ہو جاتی تھی کہ حالیہ نے حل ڈک لے لیکن ووڈ جو تھا وہ دوسری طرف تھا فضل الرحمان کی کتنی ہیں نو سیٹیں ہیں جی نو ہی سیٹیں ہیں نی چھ فیصد ووڈ ہیں سارے دو لاک آدمی دس لاک آدمی لا سکتا ہے سیٹیں ان کی نو ہی ہیں اور وہ ملکی سربراہی نہیں لے سکتے پنجاب کے اندر پڑت اپنا ہے پنجاب کے اندر دیکھیں نا اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اس جی بی کی بھی گلگت بلتستان کی بھی قومی سمبلی کی بھی نشستیں ہوں گی اور سینٹ کی بھی ہوں گی اسی طرح اب بلوچستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے وہاں بھی جو فاٹا کے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی قومی سمبلی کی بھی سیٹیں ہوں گی فاٹا کی بھی صورت ہوگی جی بی کا تو ابھی وہ سٹیٹس آنا ہے آ جائے گا فور ہی آ جائے گا جلدی آ جائے گا اس میں سب متفق ہیں سب متفق ہیں الیکشن کے بعد اس پر عمل ترامت ہو جائے گا معاملہ تاگے بڑھانے کے لیے دوبارہ سوال آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی لے کر جاؤں گا میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں بہت پیشنس ہے یہ جذباتی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تھڑڑا کھار کے کھانے آلی ہے فریج میں لگا کے کھانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کا دوبارہ نون لیگ سے ورکنگ لیشنشپ ڈویلپ ہوگا میرا مطلب ہے سیاستدان اور فوج کے تلقات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اب میں کہوں گا تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بات آتے کھو دیکھیں فوج پاکستان کی سالمیت پاکستان کی برتری پاکستان زندہ پاک فوج کے سر پہ ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے خدا نہ خاصتہ پاک فوج نہ ہو تو پاکستان کا عشر بھی عراق جیسا اور لیبیا جیسا اور اس ملکوں جیسا ہو جائے سو فوج میں ایک بہت بڑا پیشنس ہے یہ وہ فوج نہیں ہے کہ جناب علی میرا نام لے لیا تو پتہ نہیں کیا تلواریں چلے لیتا رہے نام کیا فرق بڑھا جی پچھلے دنوں یہاں پہ کافی زیادہ اسلامباد میں ایک گوسم تھی کہ شاید وہاں سے ایک مشورہ پرائم نیسٹر کو بھی دیا گیا نون لیگ کے ساتھ تھوڑی بہت ورکنگ لیشنشپ اسٹائی وہ نہیں کرے گا یہ مشورہ دیا گیا مجھے نہیں پتا آج میں ملا ہوں اس میں جو باتیں شاید نہیں ہوئی ہیں اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی پرائم نیسٹر تو شاید گنجائش پیدا نہ کریں لیکن دوسروں نے مشورہ دیا کئی باتیں ایسی ہیں جو عمران خان اپنے طور پر چلتا ہے جس میں چیف نیسٹر پنجاب بھی شامل جو میرا مطلب ہے سمجھداروں کے لیے اشارہ خافی ہے آپ ضرور کہہ کہ آپ نے خامخواہ میرے انٹرویو کو خراب کرنا ہے آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے مجھے اس نے صبح کہا دینا ہے کی گال کہی ہے بھئی یہ کیا بات کہی ہے بالکل عمران خان کا جو بزدار ہے وہ چلے گا عمران خان کا بزدار چلے گا اس کو کوئی ستے خیران یہ انٹرویو کرنے سب سے اچھا جملہ ہے کہ عمران خان کا بزدار چلے گا ایسی لوگ میں آپ کو منافقانہ اور مجروع قسم کا انٹرویو دوں اور جملوں کا استعمال کروں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے وہ پاگل تو نہیں ہے کہ ایک آدمی ڈی جی خان سے اٹھ کے آیا تو عمران خان کے سر پہ ہی آیا اس کی اپنا تو کوئی حیثیت نہیں دوسرا ووٹ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا سر جو پروٹیس پنڈی میں چل رہا ہے کل سے اس کے اوپر کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ ان سے باتشیت کرنی چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے پیسفولی ہینڈل ہو جائے گا ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو اس کو پیسفولی ہینڈل کرنا چاہیے پیسفولی ہینڈل کرنا ضروری ہے میں شاید کا کان وزیراعظم تھے ابھی وزیراعظم ہاؤس میں ان کا انٹرویو کیا تھا تو کچھ بات نہیں انہوں نے میرا خیال میں ہمارے پاس ریکارڈیڈ ہے وہ انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پنڈی کی اسٹابلش پولیس اتھارٹیز اور جو ڈسٹک ایڈمسٹیشن تھی اس نے سات دینے سے اس وقت انکار کر دیا تھا جب فیضاباد دھرنا چل رہا تھا پولیس سمیشہ کمزور ہی ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں جی ایسی صورتحال دوبارہ تو نہیں ہو سکتا مجھے نہیں خیال مجھے نہیں بتا میں پولیس کی سیاست نہیں کرتا مجھے یہ بھی نہیں بتا سی پی او پنڈی میں کون لگا ہوا ہے یا کمیشنر ڈی سی میں ہے حالانکہ کئی دفعہ چودری نصار مجھے کہتا تھا تو کیسے سیاست کرتا ہے میں کہہ میرا کام بھی نہیں پڑھتا ایک ہی میں ندیم آپ کو سفارش کروں بطور سی پی او جو دوسرے بندے کو بتایا گا جس کے خلاف جائے گا وہ مخالف ہو جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس کو ان سے باتشیت کرنی چاہیے اور بہتر راستہ تلاش انتظامیہ کو کرنا چاہیے دوزہ چودہ سے ڈاکٹر تاہر قادری کے بلکہ دھرنے سے شروع کر لیں تو وہاں سے لے کر آج تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ دھرنہ والی پولٹیکس اور پروٹیکس بڑا پاورفول رول ادا کرتے ہیں گوئنگ فوروڈ بھی آپ کو کچھ ایسا نظر آتے ہیں میں ابھی اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے باتشیت کی جائے اور باتشیت ہی بالاخر مسائل کال ہے طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیں ایک شورٹ بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب جو نواز شریف نے جن چیزوں کے اوپر نعرے مارے اس میں بلکہ ابھی تو انہوں نے کراچی والے انسیڈنٹ کے اوپر اس ریپورٹ کو بھی ریجیکٹیڈ لکھ دیا جیسے وہ ٹویٹ ریجیکٹیڈ لکھ دیا میں ویسے ہی آل برا آل ہے ان کا بھی وہ بھی ٹرمپ بنا ہوا ٹرمپ بنا ہوا ہے ٹرمپ بھی بنا ہوا ہے ٹرمپ نے تو پورے امریکہ کو اس وقت وقت دالا ہوا ہے نواز شریف کا کیا ہوگا نواز شریف کا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی سیاست خراب ہوگی اور جو سیاست مریم صاحبہ اور نواز شریف کر رہے ہیں میں آپ کو ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں یہ عمران خان کی خدمت کر رہے ہیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں مریم صاحبہ اور نواز شریف جو سیاست کر رہے ہیں اس سے عمران خان سٹرانگ ہوا ہے اور سٹرانگ ہوگا اور سٹرانگ ہوتا جائے گا اور ایک میسیج چلا جائے گا جو کہ پہلے ہم کہتے ہیں وہ پریکٹیکلی بھی چلا جائے گا کہ جو باجوا صاحب نے کہا کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوگی کیا فوج کی یہ ڈیکلیٹ پالیس یہ ہے کہ الیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ سامنے تو یہی ہے جو میں جن میٹنگز میں گیا ہوں جس کے بعد شاید اب نہ جاؤں کیونکہ لوگوں کو بڑا اطراز ہے کہ میرے اندر بات نہیں رہتی ڈیکلیٹ پالیسی یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے محضب مخالفین کو باجوا صاحب نے کہا اگر آپ کی حکومت بھی ہوئی تو آپ کے ساتھ بھی ہوں گے یہ بات کس کو کہی جو اپوزیشن کے لیڈر بیٹھے ہیں جو اپوزیشن کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کے تو معاملات ٹھیک ہیں آپ کی تو گرم جوشی پائی جاتی ہے تو آپ کو کس نے روکا کہ اس میٹنگ میں یعنی کون روک سکتے آپ کو میں خود بھی تو فیصلہ کر سکتا ہوں اسے ہمیں بعد میں میرے مسئیبت پڑے پڑ جاتی ہے پھر مجھے سب ایک کا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے ایک سوال درمیان میں دھرنے سے جس میں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ان سے استیفہ طلب کیا گیا آپ کو شاید ان معاملات سے واقف ہو اس میں بہت سارے لوگ بات کرسے چکے ہیں شیخ رشید وہ بات کرتا ہے جس پہ اور کوئی بات نہ کرے I am not I am not what I am میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اگر مجھے پتہ بھی ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ تھی یا نہیں تھا آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ مجھ سے جواب لینے کے پابند نہیں ہیں اس پہ ایک سورتحال تھی کہ مشاہد اللہ خان نے انٹرویو دیا بی بی سی کو اس سے استیفہ طلب کر لیا گیا ہاں اگر ایک غریب کا وقت ہو تو اس کا استیفہ طلب کر لے پرویز رشید کا بھی استیفہ طلب کیا گیا وہ اس کے بعد لیا گیا تھا ڈان لیکس والے معاملے کے بعد یہ برکر ہم اسی قسم کے لیے ہوتے ہیں کہ جب قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں قربانی کرنا پڑتا ہے جب لیڈر کا انتخاب کرنا ہو تو گھر سے کرتے ہیں اپنا بیٹا روئے تو ان کا کلیجہ پڑتا ہے غریب کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے لیکن اس وقت نون تھا کہ ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ دیں جو جنرل راہیل کو سنوائیں گئی تھی مجھے نہیں پتا مجھے اس اتنی لمبی یاداش نہیں ہے میری یاداش تو ہوگی لیکن آپ کوئیسن کو دائم بائیں گما کے نکلنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس پر کوئی درست نہیں آپ نکل جائیے لیکن اس صورتحال کا تدارک ہونا چاہیے پرمنٹلی کوئی ایسا انسیڈنٹ دوبارہ نہیں ہو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سٹنگ گورنمنٹ آپ اس کو بارہا کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تجھ سے حکومت چل رہی ہے اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو میرا مطلب ہے ڈسٹربنس ہوگی کنٹری کے اندر وہ صورتحال دوبارہ تو نہیں آسکتی نہیں میرا نہیں خیالہ نہیں آسکتی جس میں نواز شیف جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے استیفہ مانگا کل کا ایوری ڈی ایز نٹ سنڈے نا ایوری ڈی ایز نٹ سنڈے یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اکل کے لوگ اگر میں ان کیس اپوزیشن میں ہوتا اس سے بڑی ہماکت کوئی نہیں جو مریم اور نواز شریف صاحب نے کی ہے اور اس سے عمران خان زیادہ مضبوط ہوئے ہیں یہ آپ کا تاثر ہے میرا تاثر اور تجزیہ ہے اگر نواز شریف اتنا بڑا لیڈر پیدا ہو گیا ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے اس کے گملوں سے اس کو نرسری لگی اس کے جھولوں میں وہ اس نے دودھ پی کے وہ کیا کہتے ہیں جھولے جھولنے کے بعد کوئی سیاست دان پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو وزیر بننے سے پہلے جس کا نام ہی کسی کو نہیں پتا تھا جب اکسائز ان ٹکسیشن کا وزیر بنا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار جنرل جلانی اس کو لے کے آیا پھر لوگوں کو پتہ لگا ہیئر ایزے نواز شریف فرم جاتی عمرہ یہ آپ باتیں وہ کریں جو کہ حقائق پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ سیاسی طور پر مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے عمران خان کی سیاسی خدمت کی چالیس سال میں نواز شریف کی سیاست میں شاید یہ وہ لمحہ ہے جس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا نہیں تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا راستہ نکلاتا تھا تو یہ پہلا موقع پہلے وہ آس لگائے بیٹھے رہے دیکھیں ابھی تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا باہر جانا بھی کوئی اس میں سمپتیٹک ویو ہوگا تو تب ہی جاز پہ رہا ہے آپ سننا چاہ رہے ہیں میرے موہ سے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سمپتیٹک ویو ہوگا جس طرح میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں آپ بھی کھل کے باتیں ایک سال بعد وہ بلاسٹ ہوئے اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ان کی اراغ شامل تھی نواز شریف کے بیانیے کے اندر ان لوگوں کی اراغ شامل تھی وہ کون لوگ ہیں سر جو میرا مطلب ہے میں وزیر ہوں سٹیگ منسٹر ہوں میں لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں بے وقوفوں کا میں لیڈر ہی نہیں ہوں سو ان لوگوں کی رائے شامل ہے جو پاکستان کو اندر سے نقصان پچانا چاہتے ہیں پاکستان کو سردوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا وہ تو جو ہونا ہے تو پھر ہو جانا ہے جو پاکستان کو اندر سے نقصان پچانا چاہتے ہیں ان کی اراغ اور ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل حال تھے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا سر دو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پاورفل پوزیشن اختیار کرے گی ایک آپ کا اسٹرن بورڈر کی سیچوشن ہے جو امرج ہو کے کچھ بھی صورت اختیار کر سکتے ابھی پتہ نہیں ہے دوسرا انٹرنلی اگر پاورفل چیلنج آتا ہے سیاسی میدان کے اندر دونوں دونوں چیلنج عظیم پاک فوج جیتے گی بھی ایکسپٹ بھی کرے گی اور ٹائمنگ فوج کی ہوگی جو ٹائمنگ فوج رول ہے ابھی پاورفل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے اور اپنے کارڈز کھیلیں گے دی ٹائم is most important factor and they will decide what to do and when to do and with whom to do سینٹ الیکشن بخیر و خوبی گزر جائے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ سینٹ الیکشن اگر گزر جاتے ہیں تو پھر پی ٹائی سینٹ میں اوپر آ جاتی ہے تعداد میں وہ جو ایک پریشر ہے ووٹنگ پروسس کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹائی اوپر آ جائے گی پی ٹائی اوپر آ جائے گی اور شو آف ہینڈ پہ آئے گی پی ٹائی ایم کا مستقبل مجھے تو بظاہر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹائی ایم میں کون میں تو تین ہی پارٹیوں کو دیکھتا ہوں نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان چوتھی پارٹی تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی وہاں ان کا بنے گا کیا ان کا کوئی رول اسی طرح اگلہ الیکشن بھی لڑیں گے پیپلز پارٹی کسی صورت میں نون کسی صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی پنجاب لاسٹ کوئیسٹن کیا تحریک انصاف کی جو حکومتی ٹیم ہے اس وقت وزراء کیا اس میں تبدیلی آنے کا امکان ہے کیپٹن کا باتا ہے کیپٹن کو بہتر پتا ہوگا کس کو کس کال لانا ہے اور کپتان اگر تبدیلی کرنا چاہے تو اس کا رائٹ ہے کچھ سوچ ہے مجھے نہیں بتا میں میں نے تو آپ کو بتایا میں بالکل فریش آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں مجھے تو نہیں بتا کیپٹن اگر چینج کرنا چاہے تو کپتان کپتان ہے جی شیخ رشید ہے مستر براہ وامی مسلم اللہ لیگ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ لئے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ